ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ؟ فرنس اس پورے ویک جو کمنٹس رہے ہیں ان کمنٹس میں سے میں نے کچھ کمنٹس لیے ہیں اور فرنس آج میں انہی کا ریپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک کمنٹ ہے یہ لکھتے ہیں کٹس واسو کہ سر لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سپیسل بکس پڑھ لو لیکن آپ نے تو کافی ساری بکس بتا دی دیکھیں فرنس یہاں جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کون کونسی بکس پڑھی لیکن اس میں یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ کس بک میں سے آپ کو کیا پڑھنا ہے فرنس بکس تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن اس میں سے جو سپیسل پورسن ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے اور وہ ہی ہماری اسٹریٹری ہونی چاہیے اور اسی سے ہمارا سیلیکشن ہو جائے گا تو فرنس اور ایک چیز اور ہے وہ سارا جو کریم ہے وہ سارا آپ کو یہاں چینل پر پروائیڈ یہ لکھتے ہیں سار جے انگلس سے کہتے ہیں سر میں سیراج میرا کسٹن ہے کہ آپ کے جو ویڈیو ہیں اس کو کئی بار دیکھنے پر تیاری نہیں ہو پائے گی کیا لٹریچر کا بک خریدنا جروری ہے آپ پوری تیاری کرائیں گے اور پلیز سجسٹ می دیکھیں سیراج جی آپ کا کسٹن بڑا اچھا ہے اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری بکس خریدنی جروری ہے کیا بلکل بھی جروری نہیں ہے جو یہاں چینل پر آپ کو لٹریچر یا جو بھی چیزیں کرائی جا رہی ہیں وہ ایسی کرائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں خریدا اور ان سب کو ہی آپ نے observe کر لیا ڈھنگ سے پڑھ لیا تو آپ کا selection ہو جائے گا لیکن ایک basic book سلحہ دوں گا میں ایک basic book جرور آپ کرید لیں کوئی completion کی چونکہ یہاں تو میں important ہی portion کرا رہا ہوں لیکن اس book کے مادیم سے آپ کو کچھ چیزیں اور additionally پتا لگ جائیں گے otherwise آپ کو بہت زیادہ detail میں جانا بہت زیادہ books کریدنی جروری نہیں ہے اس کے بعد فرنڈ سے لکھتے ہیں نیویدیتا گھوش یہ کہتی ہیں کہ سر please UP junior estate انگلیس کی preparation کروا دیجئے syllabus is not clear and you are extraordinary teacher sir please help me آپ کے اتنے اچھے کمنٹس کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد اور نیویدیتا جی آپ کا جو کمنٹ ہے کہ estate انگلیس کی preparation کروا دیجئے یہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کہ کیسے اس کی preparation ہمیں start کرنی ہے تو چلیے کچھ اور کمنٹس پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کمنٹ کو لیں گے آگے ہیں friends یہ لکھتے ہیں V سید یہ کہتے ہیں کہ سر ایک بات پوچھنی تھی آپ سے سر آپ ہم کو TGT کی preparation اور اسی بیچ جونئر کی vacancy آ جائے تو کیا کریں TGT کی یا جونئر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے please کوئی idea بتائیے دیکھیں یہ بڑا confusable question ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ آپ کو ایک job کی ضرورت ہے آپ جو تیاری کر رہے ہیں TGT کی یا PGT کی اس کا تو ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں آیا اب یہ بیچ میں یہ تیاری بیچ میں آ پڑی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے جو ٹائم آپ اپنی TGT کے لیے دے رہے تھے 5-6 hours اس میں سے آپ کو obviously cutoutی کرنی پڑے گی تو اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ ٹائم تو رکھئے گا اپنی TGT کی preparation کے لیے لگ بگ آدھر ٹائم تو آپ continue کریے گا اور اس کے بعد جو ٹائم آپ کو بستا ہے اس میں دیکھیں انگلیس تو آپ کی یہی سے کبر ہو جائے گی ایکسٹرا کچھ افرٹس نہیں کرنے لیکن باقی چیزیں جیسے جیسے یا وہاں میت سائنس ہے یا وہاں ہندی ہے اور سنسکرط یہ چیزیں تو ان کے لیے آپ ایڈیسنلی ضرور کچھ ٹائم دیں اور ان کو بھی آپ لے کے چلیے اس میں جوب لگ جاتی یہ فار بیٹر نہیں لگتی تو آپ جو تیاری کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں آگے فرنڈ سے لکھتے ہیں پندیت دینیس رچ انہوں نے کہا ہے کہ سیکنڈ وائپ بتائی ہے کیتھرین وڈکاوک اور کہہ رہے ہیں کہ کیتھرین وڈکاوک تھی ناکی منسل اور اب ایبی تیل میم ڈامونیس چارلز ڈیوڈوٹی کی ڈیوڈوٹی پر لکھا گیا تھا جو میلٹن کا سکول فرنڈ تھا کربیہ جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم سب لوگ آپ پر وشواص کرتے ہیں اور کوش کیجئے کہ وہ وشواص نہ ٹوٹے دیکھئے پندیت جی میں آپ کو بتا دوں کئی بار رنڈبلی پڑھاتے ہوئے مائنر مستیکس ہو جاتی ہے اور حالانکہ جتنا بھی مٹیریل آپ دیا جاتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کنسر کرنے کے بعد دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو میرے سورس ہیں اس میں کہیں کوئی پھر بھی گلتی رہ جاتی ہے اب چونکہ یہاں جو لٹریچر ہے بہت وائیڈ ہے تو اوریجنل ہو سکتا ہے کہ کوئی بک میں نے نہ پڑھی کسی سورس سے کوئی کرشن میں لے لیا تو وہ جو مائنر مستیکس ہے جب پتہ لگ جاتی ہیں تو وہ وہ ہی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے میں جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں اس کو پن کر دیتا ہوں تو کسی بھی اگر لیکچر پہ آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤوٹ ہے تو آپ پہلے اس کا comment box جرور سرچ کر لے تاکہ جو بھی mistakes اگر وہاں رہی ہوں گی تو میں وہاں improve کر دی ہے ایکچولی جو لیکچر اپلوڈ ہو جاتا اپلوڈ کرنے کے بعد اس میں کہیں بھی trim کرنا possible نہیں ہو تھا تو کوشش میری یہی رہتی ہے کہ 100% authentic دو لیکن to forgive divine آپ نے پڑھا ہوگا جانتے ہوں گے تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی آپ سلح یہ ہے میری کسی بھی جگہ آپ لگ رہا ہے یا کوئی mistake ہے تو آپ comment box جرور ایک بار check کر لیں چلی آگے بڑھتے ہیں یہ ہیں سالینی جی کہہ رہی ہیں junior high school کی vacancy آنے والی ہیں how they are different from TGT and PGT and pay scale دیکھ سالینی جی جو TGT کا pay scale ہے وہ junior کا pay scale ہوتا ہے PGT میں 46 سو grade ہوتی ہے pay grade کا جاب ہوتی ہے اور یہ جو آپ کی ہے junior high school کی یہ بھی 46 کی ہے PGT جرور 4800 pay grade ہوتی ہے ہماری تو یہ different کیسے ہے اس میں آپ سارے subject یہاں مل رہے ہیں اس لئے یہ different ہے otherwise scale کے معاملے میں یہ different نہیں ہے سال و آپ پرموشن مل جاتا اگر PGT جا سکتے اور junior میں آگر ہیں تو آپ پرموشن ہو کے یہاں ہیڈ ماسٹر بن سکتے ہیں تو جو جاب ہے اچھی ہے لیکن اس میں آپ تیاری کرنی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کا GS اچھا ہے اور باقی جو پر کمانٹ کمانٹ کر سکتے ہیں تو definitely آپ اس کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں چاہی یہ آگے بڑھتے ہیں یہاں ارچنا جی لکھتی ہے کہ I am daily watching your video my grammar too much week how to learn grammar for TGT preparation دیکھیں مجھے آپ اگر grammar کو daily دیکھ رہی ہیں تو دیکھنے کے ساتھ جو بھی لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی topic آپ کر رہے ہیں ایک book لے لیں grammar کی اس topic کی related exercise آپ کرنی شروع کرتے ہیں وہ ہی سے دیرے دیرے ہونے لگے گا اور اگر آپ کیول lecture دیکھیں گی اور اس کو نوٹس بنا لیں گی یا اس کو learn کرنے exercise جو book ہوتی ہے grammar کی اس میں سے کسی بھی book سے آپ لیں اور وہ related exercise آپ کرنی سٹارٹ کرتے ہیں چلیے آگے ہے سیلی میں تلی لکھتی ہیں کہ سر ایک بار tips اور trick بتا دیجئے quotation کیسے یاد کریں اور یہ سیکس پیر تو بہت لیندی ہے کیسے دھیان پلیز help سر مجھے exam کرک کرنا ہے مجھے need ہے دیکھیں سالنی جی پہلے بات تو یہ ہے کہ سفلتہ کا کوئی shortcut نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے یہ سب سے tough job ہوتا ہے لرن کرنے کے لئے لیکن اس tough job کو میں نے آپ کو پڑھاتا ہوں تو explain کر دیتا ہوں کس نے کہا کس سے کہا تو اس سے آپ کی بہت ساری چیز اور جب وہ ہندی میں explain کر دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے mind میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ بار بار اس کو دیکھیں گے نوٹ کر پڑھیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے بہت ساری learn learn ہو جاتی ہیں اگر quotation پوری بھی learn نہیں ہوگی لیکن اس quotation کو آپ کی theme ہے وہ mind میں آ جائے گی اور جب exam میں کوئی quotation اس سے related یا وہ quotation آئے گی تو آپ آئے جو آنسر ہے وہ صحیح ہوگا اور رہی بات شکش پیر کی تو شکش پیر تو بہت بڑے آؤثر ہے اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے تو شکش پیر تو بھی چلی رہے اور کوشش ہماری چلدی 18 دن میں ہم شکش پیر کو نپٹا ڈالے امیت سنگھ جی لکھتے ہیں آگے کہ سر سنٹیکس کا رول بھول جاتے ہیں کیسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا کنفیوزن ہو جاتا ہے تو اس کنفیوزن کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور thanks a lot for all notes امیت سنگھ جی دیکھیں سنٹیکس کے رول بھول جاتے ہیں یہ بات دیفنٹ ہے اور گرمر میں اگر آپ سنٹیکس ہی کر رہے تو ریلیٹڈ ایکسرسائز جرور کر لیں جب آپ ایکسرسائز کریں گے وہ mistakes کریں گے ان کو دیکھیں گے کیا mistakes ہو رہی ہیں تو دیفنٹلی آپ رول پہ جائیں گے اور جب رول پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ رول ہے وہ پرمنٹ لرن ہو جائے گا اور اگر آپ کیول رول ہی لرن کرتے جا رہے ہیں تو وہ کچھ ٹائم بعد آپ بھول جائیں گے تو جو بھی رول آپ نے لرن کی ہے ان کی جو ایکسرسائز ہیں ریلیٹیڈ ان کو آپ جرور سالل کر لیں اسی سے آپ کی گرمبر امپروب ہوگی آگے ہے یہ کومل جی لکھتے ہیں کومل ماشی لکھتے ہیں یا چینل پہ جاتے ہیں چینل کے جو پیج پہ جاتے ہیں اس کو سلائیڈ کرتے ہیں تو ایک پوڈسن آتا ہے ویڈیوز اس کے بعد آتا ہے پلی چلی اور ایک ریسنٹ یہ کمنٹ ہے یہ آج ہی صبح آیا تھا میں نے دیکھا اس کو یہ ہے منعکسی منعکسی لکھتی ہیں sir one request please cover the whole level of gic lecturer it's my humble request sir please consider this دیکھیں منعکسی جی آپ کی request ہے یہ بہت سارے لوگوں کی request ہے اور یہ آپ کا جو exam ہے جو pre june میں ہے june سے پہلے آپ last may تک یہ سلام میں complete کر دوں لیکن مجبوری کیا ہے کہ ایک بہت lendی lecture ہم ڈیلی نہیں دے پاتے کیونکہ آدھے گھنٹے دینے کے لیے ہی کم سے کم دو گھنٹے تین گھنٹے پتا نہیں کتنا time لبس جلدی complete ہو جائے اور اس لبس میں انہوں نے اتنا بڑا matter رکھا ہے کہ جس کی مجھے لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی پی جی ٹی میں already 17 آثر ہے یہاں انہوں نے بڑھا کے سنکھیا اس کی 25 آثر کر دی ہے اور اسی کے ساتھ وہاں جی ایس ہے اور ہندی ہے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جی آئی سی میں ڈال دیا ہے ایسا لگ رہا کہ جی آئی سی نہیں کوئی آئی ایس کا اگزام ہو رہا ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں اسی سے ہمیں بیٹ کرنا ہے اور ہمارے کچھ ساتھی بنیں گے بھی تو یہ آپ سب سے پہلے تو میں بتا دوں جونیا کی بھرتی ہے وہ شاید ابھی 22 تاریخ انہوں نے ایڈورٹائجمنٹ کی دی ہے جب سے پاوم کی پروسس سٹارٹ ہو جائے گی ساتھی مارچ مارچ کے اسپاس ہے اور اگزام ڈیٹ اس کی ہے 11 اپرل یعنی 11 اپرل اسی سال اور 11 اپرل یعنی آپ مان کے چلیں 55 days تو سب سے پہلے تو یہ بڑا کنفیوزن آپ کے مائنڈ بھی ہوگا کی کیا کریں کیسے تیاری کریں تو اس کنفیوزن کو آپ بلکل دور کر دیجئے گا کیسے دور کنفیوزن کرنا ہے جو لٹریچر آپ کی چل رہی ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے اور اگر چینل پہ آپ ایک مہینہ پہلے سے جڑے ہیں تو ایک مہینے سے ہم لٹریچر ہی کر رہے ہیں تو دیفرنیٹلی آپ میں بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں لڑنو گئی ہوں گی لیکن یہاں جو سلبس ہے سلبس کی اگر ہم پہلے بات کر لیتے سلبس کی اگر ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے تو سلبس میں ہے جونیر سب سے پہلے جو انہوں نے دیا ہے سیکشن اے سیکشن اے میں انہوں نے دی ہے لینگویج لینگویج میں آپ کے پاس ہنڈی ہے انگلیس ہے اور سنسکرت ہے دیکھ باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کسی ریلیٹڈ بک سے سرچ کر سکتے ہیں میں اپنے سبجٹ کی انگلیس کی بات کر رہا ہوں سیکشن اے میں ہندی انگلیس سنسکرت یہ ہے سیکشن بی میں ہے سیکشن بی میں ہمارے پاس ایس سٹڈی سوشل سٹڈیز اور جو سیکشن تھرڈ ہے اس میں انہوں نے بات ہے ایک تو میٹس ہے اور ایک سائنس ہے میٹس اور سائنس اور اگر کوئی یہاں جونیر کے ہیڈ باسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہاں سکول منیجمنٹ جو ہے وہ ایک ایڈیس یہاں ٹاپک ہے سکول منیجمنٹ کا تو سکول منیجمنٹ سے بھی کسی بھی بک سے آپ مل جائے گا لیکن بات کر لیتے ہم انگلیز کی انگلیز میں دیکھے یہاں انہوں نے سب سے پہلا جو ٹاپک دیا ہے وہ دیا ہے history of English literature and language history of English literature and language دوسرا لیا ہے یہاں ٹاپک انہوں نے grammar تیسرا ہے unseen passes اور جو چوتھا ٹاپک ہے friends وہ ہیں ہاں پر writer ان کی information اور ان کے works general information and works اب دیکھیں ایک point ہم ڈسکس کرتے چلتے سب سب پہلے ہے history یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لٹریچر پڑھ نی ہے تو سب سے پہلا جو ٹاپک آپ پڑھ نی ہے وہ پڑھ نی ہے history of English literature کسی بھی بھاس ہے کہ آپ literature پڑھ چاہ رہے ہندی سنس پہ کوئی سی بھی ہو تو سب سے پہلے اس کی آپ کو history پڑھ نی ہے history پڑھنے کے بعد سے آپ بہت ساری چیزیں پتہ لگتی جاتی ہے تو جو history ہم یہاں پڑھیں گے وہ history کے لیے about three hours کا ہمارے پاس ویڈیو لیکچر ہے وہاں آپ پلی لسٹ میں جائیں گے تو لیٹریچر کی جو پلی لسٹ ہے اس میں آپ کو سب سے نیچے مل جائے گا history of english literature history میں پڑھا رہی چپٹر وائز لیکچر ہے وہاں اپنی جو ٹائم ملتا ہے دن میں ایک لیکچر دیکھیں دو دیکھیں تین دیکھیں اور ان سب کے بعد آپ کو ایک master ویڈیو مل جاتا ہے جو ہے about three hours اور اگر آپ نے تین گھنٹے کی history دیکھ لی تو history میں سے کوئی question نہ بچنے والا ہے اور نا آپ کو TGT PGT کے لیے بچنے والا ہے کیونکہ سارے important questions WJ long جو پوری book ہے اس book کا جو سار ہے وہ three hours میں میں نے آپ دے دیا ہے وہ تین گھنٹے آپ نے دیکھ لیے تو آپ کو بک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت ہے تو کسی چیز کی لیکچر میں جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سب آپ کو کم سے کم ایک جگہ پین ڈاؤن ہو اور سب آپ پوائنٹ سن سب آپ لرن کرتے چلیں اس کو دیکھا یہاں دیکھا اور اس سکر کرتے تین گھنٹے کا پرابلم کیا ہوتی ہے ہم دھونتے ہیں شورٹ کٹ اور شورٹ کٹ میں کیا ہے وہ پرسنٹ آپ کی گرمار چینل پر ہو گئی ہے ایک ٹاپک پانکشویشن بچا ہے ایک ٹاپک آپ کا پرپوزیشن بچا ہے اس کو چھوڑ دے تو باقی گرمار آپ کی ہے اور یہ جو دون مائنر ٹاپک ہے یہ آپ کو لٹیرچر سے تھوڑی فرصت پالے اور سب سے پہلے یہ کرا دی جائیں گے تو بہت بڑا میٹر نہیں ہے تو اب گرمار کو کہاں سے شروع کریں گرمار میں آپ سب سے پہلے شروع کیجئے پارٹ سور سپیچ دیکھئے اس میں ایک پلی لسٹ بھی لے گی گرمار کی اس میں 55 لیکچرز ہے ان لیکچرز میں سب سے اوپر لیکچر ہے اس اس کو سب سے پہلے دن پکڑ لیں اس سے نیچے بڑھتے جائیں اسی کرم میں اور اپنی کیپسیٹی کے حساب سے ایک لیکچر لے دو لے تین نے جتنے آپ لے سکتے ہیں اسی کرم میں پڑھتے جائیں پہلے سٹارٹ کیجئے گا گرمار میں بھی اس کی پارسل سپیچ سپیچ اور آپ کا سنٹیکس ہے تو یہ ساری چیز آپ کی وہاں سے کبر ہو جائے گی تو یہ اس کی کوئی ٹین نہیں ہے یہ دو رو ٹاپک آپ کے ڈن بات سمجھ میں آتی ہے بات آتی ہے انسین پیسج کی انسین پیسج بہت بڑا میٹر نہیں ہوتا انسین پیسج میں دیکھ کو کر پائیں نیکس ہے رائٹرز ان کی جنرل انفارمیشن اور دیکھیں جنرل انفارمیشن سے مطلب ہے یہ انہوں نے شاید بائیگرفی کے لیے یہ words یہ use کیا ہے یہ دونوں words جنرل انفارمیشن آتھر آتھر کی جنرل انفارمیشن اور ورق آتھر یہاں نام نہیں دیا انہوں نے کون سے آتھر سے کیا ہے تو اس کے لیے میری سلحہ ہے جو پی جی ٹی والے ہمارے آتھر ہیں ہم ان کو لے اور وہاں کرنا کیا ہے آتھر کی جنرل انفارمیشن جنرل انفارمیشن میں آ جاتا اس کا birth death وہ کہاں پیدا ہوا parents کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی جو life رہی بھی کون سے پوچھے گا وہ بہت جی نہیں جائے گا وہ آپ سے پوچھ لے گا کس نے لکھا وہ پوچھ لے گا کس نے لکھا کس نے لکھا تو اس طرح کے question وہ پوچھے گا وہ اس میں بہت جی پی جی ٹی ٹی چلے جاتے انڈیپ میں وہ اسی آخر کو دیکھیں اور جو آپ پس پی جی ٹی کی بک ہوگی اس بک میں آپ کو کیا کرنا ہے موٹا موٹا سا پڑھ دینا ہے آخر کی بہت دیپ میں مجھ جائیے گا اس کے جو important works ہیں ان کو آپ بس ایک بار یاد کر لیجی کہ important works کون کون سے ہیں کسی آخر کے ان میں سے ہی آپ کو sufficient ہو جائے گا اس junior بڑھتی کے لیے تو اس سے بہت زیادہ اس میں پینک نہیں ہونا ہے اس میں کچھ نہیں ہے یہ تو کیبل وہاں جو کرشنز آئیں گے اس کا difficulty level بہت زیادہ نہیں ہوگا وہ obviously وہ جو کرشن ہوں وہ deep نہیں پوچھے جائیں گے کیونکہ gic کی اور lecturer کی بات کرے تو وہ deep kitchens پوچھے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کی بہت ساری چیزیں solve ہو جائیں گی تو چلی اب اپنی تیاری کو ایک نیا dimension دے اور تیاری کو سٹارٹ کر لیں لیکن ایک چیز اور میں بتا دوں آپ جو تیاری کر رہے ہیں تیاری کر نے کے ساتھ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں جو بھی آپ چھے دن پڑھ رہے ہیں ساتھ دن اس میں آپ نیا امد پڑھ ہیے گا تو جو ہم نے سکھ دیج میں پڑھا ہے اس کا ایک ریویجن دیکھئے جو لرن کرنے کے لیے پروسس ہوتی ہے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک تو سب سے پہلا جو ریویجن ہے ہمارا امیریٹ ریویجن ہو ہم نے آج کوئی چپٹر پڑھا تو کل جب ہم نیا چپٹر پڑھیں اس سے پہلے دس منٹ کے لیے جو ہم نے ایک دن پہلے پڑھا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے لرن ہو جائے گا لیکن ہوتا ایسا ہم کرتے نہیں ہیں تو اس میں آپ ریویجن کی بھی سٹیٹجی بنائیے گا اس طرح شیڈیول کیجئے گا اپنا جو سکس دیج میں پڑھ لیا ہے سون ڈیج میں اس کا ریویجن ہو اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو بھی ٹاپک پڑھ اس کا ہم ایک ٹیسٹ لے اپنے آپ ہی کر لیں کہیں سے کوئی کر ہوگا ہمارا یا کوئی ہماری بک ہوگی اس سے ریلیٹیڈ کر لیں اور لینے کے بعد ہم کر لیں جب تک ہم کسی بھی کر ہم پر فوکس کرے اور ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے کسی جرور ہمیں کرنے گرمر کئی کوئی ٹاپک کر رہے تو اس کی ایکسرسائز کریں لٹیچر کر رہے اس کی ایکسرسائز کریں تو جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا جروری ہے ٹیسٹ سے ہمیں کانفیڈنس آئے گا جو کسی اگر ہم نے ٹیسٹ میں کہیں بیش کر پڑھ لیے وہ ہمیں ہمیشہ لرن ہو جائیں گے تو اپنی سٹیٹ جی میں جو پرکٹس ہے اس کو شامل کر کریں اس کے لیے مارکٹ میں پریویس پیپر سے بہت سالو کر سکتے ہیں یہاں تو میں سالو کرائی رہا ہوں جو ہمارے میمبر ہیں ایڈ اور یہ بڑا ہیلپ فل بھی رہا ہوگا آپ کو لیکچر کیسا لگا اس میں اگر آپ کی سمجھ بھی اور کوئی بات نہیں آئی ہے کچھ اور آپ چاہتے تو کمنٹ کرنے میں بڑے ہچکچ آئیے گا مت کمنٹ آپ کے بڑے ویلیوبل ہیں جتنے بھی کمنٹ میں پڑھتا ہوں ہو سکتا سب کو اپلائی نہ کر پائے کوشش بھی کرتا ہوں سب کو اپلائی کیا جائے تو فرنس اور کنجوسی لائک میں بھی کرتے ہیں مندر میں آئیے گا کم سے گھنٹی تو بجائیے گا لیکچر کو دیکھ رہے ہیں اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک تو جرور کر دے اس سے آپ کا بھی موڑال اب ہوتا ہے میرا بھی ہوتا ہے تو چلیے فرنس ملتے ہیں لیکچر میں اور اب ہمارا ویلیم شکشپیر چل رہا ہے اسی کو ہم اس پیل سے دوڑاتے ہیں تو چلیے ناؤ تھنس پر ووچنگ اس ویڈیو